پریے بھائی بہنوں آج ہم بھگوان بودھ دوارہ دہاتی برہمنوں کی پروجہ کے بارے میں بتائیں گے راج گرہ کے سمیق گرد کوٹ پروت کے پیچھے ایک گاؤں تھا جس میں ستر برہمن پریوار رہتے تھے وہ بھگوان جہاں تھے وہاں آئے اور برکش کے نیچے بیٹھ گئے اور کہا کہ پچھلی تیس پیڈیوں سے ہم یہاں رہتے ہیں اور ان کے دھارمک وشواس کے بارے میں بتایا کہ ہم ریتو بھید کے انسار سوریہ چندرمہ ورون اور اگنی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں اور یہ اس میں ہمیں کسی کی مٹی ہو جاتی ہے تو ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ ہمیں برہم لوگ میں اتپن اور پنر جنم کے چکر سے بچ جائیں تو بھگوان نے سن کے کہا کہ یہ سرکشت مارگ نہیں ہے تمہارا اس سے کلیان نہیں ہو سکتا تم سرمن بنو اور نیز سیم کا بھیاس کرو تو یہ تمہیں نروان پرابت ہو سکتا ہے اس مٹھا درشتی سے تمہاری صدگتی نہیں ہے جو ستھ کو ستھ سمجھے اے ستھ کو اے ستھ جانے ایسے سمیق درشتی سمپنے لوگوں کو چلا اب ہو سکتا ہے یہ سمجھ لینا کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک دن مرنا ہے اس لئے جنم برن کے بندن سے چھٹکارہ پانے کی اچھا کرنا اس کا سوہ میں ابھیاس کرنا ہی سچی دھم سادھنا ہے تب سے وہ سب ویہار کی اور واپس چل پڑے اور راستے میں اپنے پتنی پریواروں کی یاد سے وہ چنچی تھا اٹھے لیکن اسی سمیں ورسہ آئی وہ سب ایک مکان میں رکے وہاں اب ایک مکان پانی سے چو چو کر رہا تھا اس کی چھٹ ٹھیک سے چھائی ہوئی نہیں تھی تب بھگوان نے کہا کہ جس پرکار چھٹ ٹھیک سے چھائی گئی ہو تو اس کی ورسہ کا پانے اندر نہیں آتا اسی پرکار جس نے اپنے چت کو سادھ لیا ہے سہیت کر لیا ہے سادھنا کی دوارہ اس میں کام واسنائیں پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ ہمیں بچھلت کر سکتی اس ستر برہمنوں نے اس واقع کو سنا تو انہیں ویسواس ہو گیا کہ ان کے دوارہ کام اچھا کرنا نند نہیں ہے لیکن ابھی سندہ میں سے مقت نہیں تھے وہ آگے بڑھے تو آگے بڑھ کے انہوں نے دیکھا کہ کچھ سگندیت پدارت پڑا تھا بھگوان نے اس کی عورتحان کا کہا تھوڑی دیر آگے جا کے تیکھا کودہ پڑا ہوا تھا اسی طرح بھگوان نے کہا جو دوسیلوں کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اسی پرکار دوسیل ہو جاتا ہے جیسے کسی درگندیت پدارت کو گرہن کرنے والا سوہم درگندیت ہو جاتا ہے وہ اتروتر نکرسٹ ہوتا ہے اور ایکارن دوسیل برتی ہو جاتا ہے لیکن جو بدھیمان بدھیمانوں کی سنگتی کرتا ہے وہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے ٹھیک جیسے کی سگندیت پدارتوں کو گرہن کرنے والے کی شریعت سے بھی سگندی آنے لگتی ہے وہ سیلوان ہو جاتا ہے اور وہ پورنتہ کی طرف بڑھ کے سنتوست ہوتا ہے ان سب گاتھاؤں کو سن کر ستر برہنوں کو بھی سواس ہو گیا اور وہ گھر لوٹ کر کام بھوک کے جیون سے مکت ہو گئے اور بھگوان کی شرن میں آگے ایسے ویچاروں سے سر تھا مکت ہو کر آگے بڑھتے ہوئے بہت بہت بہاروں میں گئے سادنہ کی اور بہت کم سمیں میں ہی اور سب ارانتو کو رابط ہوئے آپ کا منگل ہو آپ کا بھلا ہو سکھے رہے